رادہ سوامی دیال کی دیا رادہ سوامی سہائے رادہ سوامی سمانیے گاؤں کی سبی ناغرک بار سے آئے سچنگی بھائی بہن ماتا جیسا کی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا جس پاؤن بھومی پہ ہم اکتریت ہوئے ہیں یہاں دادا کارٹھن مہاپروس ہوئے ہیں انہوں نے یہاں تپ کیا ان کی تپو بھومی ہے اس پاؤن بھومی کے درسن کرنے کا اوثر ہم سب کو ملیا یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے یہ ہمارے دیش کی خوبی رہی ہے کہ مہاپروسوں نے جہاں جہاں تپ کیا سادنا کی بھجن کیا پوزہ پاٹ کی وہ چاہے اپنے سمیں میں وہاں کچھ بھی نرمانکار یہ نہیں کر سکے لیکن وہ ان کی کی ہوئی کمائی بعد میں بھی بیاد سہیت ملتی ہے آنے والی پیڈیاں ان کو یاد کرتی ہیں پوزہتی ہیں ان کے پرمانوں ان کی شکتی چاہے شریر چلا جائے لیکن ان کی شکتی پھر بھی کام کرتی ہے اور جہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہاں لوگوں کا آستہ کا کیندر من جاتا ہے لوگ وہاں سردہ اور وشواس لے کے آتے ہیں اور جہاں اتنے لوگ وشواس لے کے آتے ہیں اور سچے من سے جو آتا ہے تو کبھی کھالی بھی نہیں جاتا کیونکہ اس پاؤن بھومی پہ ایک تو مہا پرسوں کا کیا ہوا تب ان کی شکتی دوسرا بھگت لوگوں کے آنے کے کارن وہاں ان کے سردہ کے ڈھیر کے ڈھیر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جس کی سردہ ہوتی ہے وہ وہاں سے کتنا بھی کچھ بھی کیوں نہ لے جائے پرنتو اگر کوئی کپٹی جھوٹا یا بری پرکرتی کا انسان بھی آتا ہے تو وہ بھی اون جگہ میں پہنچ کے اس کے بھی ویچار بزل جاتے ہیں اس کا بھی جیون پویتر اور سدھ ہو جاتا ہے یہاں آ کے ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی کہ سب ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہاں کسی پرکار کا کوئی دوسری جگہ سے نہ چندہ آتا ہے نہ کسی سے یہ چندہ لیتے ہیں گاؤں کا ہی پیسہ لگا کے اتنی سندر جگہ میں نے کسی گاؤں میں دیکھی نہیں ہے کیونکہ جب لوگوں کی آستہ ہوتی ہے تو وہ اپنی سامرت سے بھی جیدہ ساہتہ کرتے ہیں ان کو اچھے کام کرنے میں خوشی ملتی ہے اور جب ایسے نیک کام جس جگہ پہ ہوتے ہیں وہاں کے بچے وہاں کی پی ڈی صدرتی ہے نیک کام کرتے ہیں پنے کے کام کرتے ہیں ان کے وچار سدھ پویتر ہونے کے کار نسے وشے وکار چوری بدماشیوں سے بستے ہیں آز ہمارے دیش کی اگر حالات کو ہم دیکھیں تو یوہ پی ڈی دسہ ہن ہوتی جا رہی ہے اس کا کارنے صرف یہی ہے کہ ان کو اچھے سنسکار نہیں مل پاتے ان کو اس پرکار کی شکشہ سے وہ بھنچیت ہو گئے ہیں اسی لیے جب وہ شکشہ نہیں ملتی ہے تو ان کی سنگتی کے انسار نسے جو آزکر نئے سے نئے باتیں سنتی ہیں آنتی نہیں ہے پہلے تو ایک دو سنتی تھے سلفہ گانزہ سراب کا نام تھا آج کل تو ایسی ایسی چیزیں ہیں کہتے ہیں انجیکشن لگا لیتے ہیں کوئی سونگنے کی نسہ آتا ہے کوئی اس کو موں سے کھیچنے کا نسہ آتا ہے تو یہ جب بری عادتوں میں پڑ جاتے ہیں بچے تو جیون پرپاد ہو جاتا ہے ماں باپ اپنی سنتان کو اچھا بڑھانے کا پریاس کرتے ہیں کہ آگے جا کے یہ ہمارا نام روشن کرے گا خاندان کا نام روشن کرے گا اس کا جیون سکھ میں اور آنند میں ہوگا پرنتو اس پرکار سے جب جوان عمر میں وہ جہاں سمرنے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں اس کے سامنے انیک راستے ہوتے ہیں اور ان راستوں میں سے اس کو برا راستہ مل جاتا ہے تو ماں باپ کے ارمان بھی ایک طرف رہ جاتے ہیں اور وہ بچے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے بلکہ کچھی عمر میں ہی اپنے سریر کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آج ٹی وی میں اخباروں میں جو چیزیں دیکھتے ہیں ان میں دیکھو گے کہ آپ سب سے پہلے اخبار کے بھی اٹھاتے ہی پہلے پیج پہ ملے گا وہاں گوڑی چل گی وہاں ڈاکہ ڈل گیا وہاں بینک لوٹ لیا وہاں عورت کی چین چھین لی اس کو وہاں جگڑا ہو گیا یہ کوئی بھی اچھی بات وہاں نہیں ملتی جب صبح اٹھتے ہی اخباروں میں ٹی وی میں فون میں ایسی ایسی چیزیں ملتی ہیں تو سنسکار کہاں سے ہوں گے اگر کوئی شکشہ کی بات ہو مہاپرشوں کا اپدیش ہو آدیش ہو یا ان کو کوئی صدار کی بات کلیان کی بات ان کے ہت کی بات ہو اس کو تو کہیں اخبار میں جگہ نہیں ملتی ڈھونڈتے رہ جاؤ گے اگر ملے گی تو کہیں کونے میں چھوٹی موٹی ملے گی جس پر ہماری نظر بھی نہیں پڑے گی اخباروں میں فون میں سوسل میڈیا میں جو باتیں چلتی ہیں شاید گھر کے آدمی اکٹھے بیٹھ کے دیکھیں تو ان کو دیکھ بھی نہیں پاتے اور سن بھی نہیں پاتے ہر کام کو کرنے کی چھوٹ ملی ہوئی ہے ان میں ایسی ایسی باتیں جو آدمی اگر اکیلا بھی دیکھے گا تو خود سرما جائے ان کی اگر جو بھاشا اور باتوں کو اگر دیکھو گے تو میں کہتا ہوں کہ آپ بھی شاید ان کو دیکھو گے تو کان بند کرنے پر مضبور ہو جاؤ گے دیکھو گے تو آنک بند کرنے پر مضبور ہو جاؤ گے پر انتو نہیں ہوتے نہیں ہوتے نہیں بلکہ تلاس اور سروع ہو جاتی کہ اس سے بھی آگے ہمیں کیا ملے گا اس سے بھی آگے کھوزنے کی کوشش کرتے ہیں اچھی جگہ جانے میں ہمیں سنکوچ اور سرم آتا ہے مہاپرسوں کے سنگ میں جانے میں ہمیں بڑا تخلیف ہوتی ہے لیکن اگر بری سنگتی میں سرابیوں کے پاس جانے میں اور دوسری جتنے بھی گندی آدھتیں وہ سیکھنے میں دیر نہیں کرتے سراب کے ٹھیکوں کو تو مندر کی طرح سے مانتے ہو وہاں متھا ٹھیکنے کیلئے چلے جاتے ہو اور یہی ایک بیڑنبنا ہے اس سمیں کی کہ جس کے قارن ہمارے بچے ہماری سنطان ہمارا سماس دشاہین ہو گیا اگر اس پرکار کے مندر اس پرکار کے آئیوزن ہوتے رہے بزرگ لوگ اپنے انوباب نئے آنے والی پی ڈی کو بتاتے اور سناتے رہے ان مہاپرسوں دورہ کیا گیا تب پتیاغ اور سادنہ کی باتیں ان کے دل و دماغ اور مستقز میں ڈالی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم بچوں کی بگڑنے کی گنجائش ہوتی ہے ہم بچوں کی طرف دھیان نہیں دیتے مہاپ کی سب سے بڑی سمپتی اس کی سمتان ہے اور جس مہاپ کی سمتان بگڑ گی راستے سے بٹک گی یا تو سمجھو کہ مہاپ کا جیون خراب ہو گیا مہاپ کا جیون برباد ہے اس لئے اپنے بچوں کو سمحالو سب سے بڑی یہ بات ہے اور بچوں کو یہ بات بتاؤ کہ سب سے بڑی پوجہ ان گروں کے پاس بھی کچھ نہیں ہے مندر مسجدوں میں جاؤ ٹھیک بات آستا ہے جاؤ ضرور جاؤ کسی کی ریتی رواز اور ان کی جو سردہ ہے اس کے انسار سب کام کرو لیکن میں کہتا ہوں مہاپ کے سوائے ان سے بڑا نہ کوئی دیوتا ہے نہ کوئی گروہ ہے نہ کوئی بھگوان ہے مہاپ کی جو پوجہ نہیں کرتا ان کی آگیا کا پالن نہیں کرتا ان کی سیوہ سروپہ نہیں کرتا ان سے مٹھی وارتالہ بات نہیں کرتا ان کے دکھ درد کی باتیں نہیں سنتا ان کے تخلیف کی سمیں ان کو دوا نہیں کرتا وہ کسی بھگوان کو کسی دیوتا کو اور کسی بھی گروہ کو نہیں مانتا اگر تم مانتے ہو تو اپنے مہاپ کی پوجہ کرو ان کی سیوہ کرو ان کے پیار کو ان کے آسیروات کو پرابت کرو میں کہتا ہوں روگی ہے تو اس کا بہنکر سے بہنکر روگ دور ہو جائے گا اگر اس کو اور کوئی بھی پیڑا دو کا درد ہے تم بھاگے کا نام لے کے کسمت کا نام لے کے کرموں کا نام لے کے بہانے ڈھونڈتے ہو لیکن گھر میں تمہارے دوا ہے ان مہاپ کی اور یہ مات ہیں اگر ساتھ سسر کی سیوہ کریں دین گریب دکھی کی سیوہ وہ الگ بات ہے لیکن سب سے پر تھمپوزہ اپنے گھر میں ہی جو دیوتا رہتے ہیں ان کو چھوڑ کے اگر باہر جاتے ہو تو تمہیں کچھ نہیں ملنے والا اچھی شروعات اچھے گلوں کی شروعات گھر سے ہوا کرتی ہے اور جو گھر میں اچھے کرم کرتے ہیں نیک کرم کرتے ہیں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں بڑے بزرگوں کی بات کو مانتے ہیں تو سمجھو کہ گھر سورک کے سوان ہے جہاں بزرگوں کی بات نہیں ماننی جاتی ان کی باتوں کو ان سنا کرے جاتا ہے ان سے پیار محبت سے آپ پہ اگر بات نہیں کرتے ہو تو سمجھو کہ وہاں تو لکشمی وات چھوڑ جائے گی اس گھر میں آپسی لڑائی جھگڑے اور ٹوٹا آ جائے گا اس گھر میں جہاں نندہ چگلی برائیاں ہوتی ہیں اس گھر میں شیانتی کبھی نہیں ہو سکتی کسی کی برائی نہ کرو جو کر سکتے ہو اچھا کرنے کا پریاس کرو اس سے بڑھ کے کوئی بھی بھگتی کوئی بھی پوجا کوئی بھی سادنہ نہیں ہے تو یہ چیزیں جب ہم سیکھ جائیں گے یہ شکشیں ہمارے دماغ میں جب آ جائے گی جہاں ساس کی پوجا بہو کرتی ہے تو بہو بھی بہو کو اس کی ساس بیٹی کی طرح مان لے گی لیکن بہو اس کو کیا سمجھتی ہے ساس بہو کو کیا سمجھتی ہے وہ غلط ہو جاتا ہے ان کے بیچار نہیں مل پاتے ان کے آپ سے بیچار دیکھو ایک دوسرے کے بیچاروں کو ملانے کے لیے کچھ ہمیں ادھیکار چھوڑنے پڑتے ہیں اور کچھ اگلے کو بردارست کرنا پڑتا ہے یہ آپس کی باتوں کو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے سمجھ ہوتی ہے اور اس سمجھ سے کام لیتے ہیں تو یہ پریوارے کے جھگڑے یہ پریواروں کو ٹوٹنا یہ سادیوں کا ٹوٹنا یہ کوٹ کا چیڑی کے جھگڑے مقدمیں یہ سب دور ہو سکتے ہیں اگر تم جھگڑے کرتے ہو تو بیچ میں لوگ ہی لوٹتے ہیں تم کو کوئی برا مان جائے گا یا تو وکیل لوٹیں گے یا کوئی دوسرے آنے جانے میں تمہیں کتنی پریشانی ہوگی دکھ ہوگی اور کوٹ کا چیڑیوں میں کھڑے ہوگے دیکھ کے تمہیں عجت نہیں ملتی لوگ ان کو نفرت کی درستی شہی دیکھتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے انسان اگر نیک کام کرے گا اس کو پیار بھی ملے گا عجت بھی ملے گی اس کو شانتی بھی ملے گی سب کچھ اس کے پاس ہے کام اپنا بگاڑتے ہو دنیا کی ہنسی ہوتی ہے دل من کا چین چلا جاتا ہے گھر میں اشانتی ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے بات نہیں ایک کا موپورو کی طرف ہے دوسرے کا پسچن کی طرف ہے گھر میں ایسے حالات ہیں کہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ کے خوش ہے نہ برداست کرتے ہیں ارے گھر پریوار تو ایک ایسا جگہ ہے کہ جس پہ ہم پیار سکھ سکتے ہیں بڑی سے بڑی سکھ سے اب وہیں سے ملتے ہیں وہیں سے ہمارے اچھے گونوں کی شروعات ہوتی ہیں اور وہی ہمارے جیون کی نیم رکھی جاتی ہے اس لیے گھروں میں رہ کے ان چیزوں کو اگر اپنا ہوگے تو میں کہتا ہوں شانتی سے جیون آپ کا بیتے کا خوشی ملے گی اور سنتوش ملے گا دنیا ڈھوڑتی پھرتی ہے کہ ہمیں شانتی کہیں اور ملے گی بھگوان کو کھوچتے پھرتے ہیں کندراؤں گفاؤں تپ سادنہ ان میں نہیں ہے ان میں نہیں ہے پرمانتما کو آپ ہر جگہ مانتے ہو کنکن میں مانتے ہو ہر من کے اندر پرمانتما بیٹھے ہوا دور کسی سے بھی نہیں ہے لیکن دیکھ کیوں نہیں پاتے ہماری آنکھیں بار دیکھتی ہیں اپنی اور نہیں جھاکتی اپنی اور جھاکنے کے لیے ایک ہی آنکھ ہے ویویک کی آنکھ گیان کی آنکھ اور وہ آنکھ جب اپنے آپ کو پہچاننا سلو کر دوگے اپنے آپ کو جان لوگے یہ آنکھیں تمہیں ستھول سنسار کو دکھاتی ہیں لیکن جب اپنے آپ کو خود کو سمجھ جاؤ گے آتم شکتی کو پہچان جاؤ گے تو پرمانتما شکتی اپنے آپ پر گھڑ ہو جائے گی جو اپنے آپ کو نہیں پہچان دے وہ پرمانتما کو کیا پہچانیں گے کہاں کھوچ کرو گے اس کی شریر کا دوست نہیں ہے اس کو ہم جیسا چاہیں گے ویسا بنا سکتے ہیں آدمی کی ہمت ہونی چاہیے اس کے ججبہ ہونا چاہیے حوصلہ ہونا چاہیے اس کی سوچ سکاراتمک ہونی چاہیے برائی کی باتوں کو چھوڑ کے اور سچائے کے جا راستے پر نکلتے ہو بھلے آپ کو پریقشہ دینی پڑے گی پریشان نہیں یا اٹھانی پڑے گی دوسمن ہمیں کھڑے ہو جائیں گے لیکن ستھ کی جیت ہوتی ہے جھوٹ کبھی چلتی نہیں ہے الائیہ دوسرے کو دکھ دینا چاہتا ہے وہ اسی کو دکھ ملتا ہے مورکتہ کا کام تھوکڑا چاند پرچاو ہے تھوک تھوکڑا آلے کے اوپر ہی آوے جو اونا نگڑا چاہو ہے تو اس کے کھائی لاغے سے نشچے جانے شونے کرنا کھائی لاغے باط بط باط饪 باط مانکتہ باط مانکتہ باط مئ게 کی کیم باط مانکتہ موسیقی